اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہے ملکم بیک تو جناب آج بنائیں گے ہم بیکری سٹائل بسکٹ جو کہ ہوم میٹ ہوں گے اور بہت ہی مزے کی ہوں گے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائکن شیئر کر دینا تو سب سے پہلے ہم نے لینے بٹر دو سو گرام جو کہ تھنڈا بھی ہوگا اور تھوڑا سا جونا سوفٹ بھی ہوگا بلکل جونا رونٹو پریچر نہیں ہوگا تو بس یہ دیکھیں ہم اس کی سپیچلہ سے تھوڑا سا جونا مکس کریں گے پھر ہم اس کو جونا بیٹ کر لیں گے اب اس کو دیکھیں اتنا بیٹ کیا کہ یہ کریمی سا ہوگے تو بس اس میں ہم ڈالیں گے پاورڈر شگر جو کہ ہنڈرڈ گرام اور اس کو پہلے ہم چھان لیں گے بس اب اس کو ہم جونا دونوں چیزوں کو بہت اچھا سا مکس کریں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس نئے الیکٹرک بیٹر تو کوئی پرشانی والی بات نہیں آپ ہنگوی جو ہوتا ہے نا مکسر اس سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر ایک رونٹ پریچر انڈا ایڈ کیا ہے پھر اب چینی بٹر اور انڈے کو بہت اچھا سا مکس کریں گے اور پھر اس کو ایک دفعہ سے بال کو نیٹ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون جو ہے نا ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس کی ساتھ تھوڑا سا مکس کیا جناب اور اب اس میں جائے گا ڈائی سو گرام میدہ اور میدہ کو بھی ہم چھان لیں گے دیکھیں بسکٹ کی جو ڈو ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ہوتا اگر ہاتھ سے آپ اس کو گون رہے تو پھر بہت زیادہ اس کی ڈو کو گوننا نہیں ہوتا جیسے ہم باقی کی ڈو کو نیٹ کرتے ہیں گونتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی بس اس کو جو ہے نا ہم نے مکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میدہ کو میں نے دو دفعہ اس میں ڈالا چھان کے اور ساتھ ہی سپیجلہ سے مکس کیا اب سپیجلہ کو نیٹ کر لینا اور اس کو دوبارہ سے ہم سوڑا سا بیٹ کر لیں گے مطلب مکسنگ کر لیں گے دیکھیں جتنی اس کی مکسنگ ہوگی ہے اب اس کے اندر سے میں نے اس کو نکال لیا الیکٹر بیٹر کو اور اس کو میں سپیجلہ سے بال کو اچھے سے نیٹ کر لوں گی دو کو ایک جو کا پکٹھی کر لوں گی اور یہاں پر میدہ نے میدہ لیا ون فور کپ ٹھیک ہے ون فور کپ میدہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اور اس کو میں اب ہاتھ سے اتنا نیٹ کروں گی یہ جو بسکٹ کی ڈو ہے نا تاکہ یہ بال کو چھوڑ دے بہت زیادہ میدہ نیاب نے یوز کرنا ون فور کپ آپ نے لینا چھتھائی حصہ کپ کا تو بس ڈور نیٹ ہوگی اس کو نکالا دوسری بول میں اور اس کو میں صرف پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھوں گی فریزر میں اس کو میں صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے رکھا پھر اس کو میں اس طرح بٹر پیپر کے اندر اس نے دو بول اس کے بناوں گی ایک رکھوں گی اور میرے پاس یہ کٹر ہم اس سے کٹ کر لوں گی اب نائف سے کٹ کر لیں جیسا ہم کچھ نہیں لگے تو پھر ایک اندر ہم نے جو بٹر پیپر رکھ دینا اس کے اوپر یہ سارے نکال نکال کے رکھتے جائیں گے جناب اور باقی کی جو ڈو ہے نا اس کو پھر اکٹھی کر کے فریزر میں رکھ دیں گے فریزر والی کو نکال کے ہم اس طرح سے جو اپنی بسکٹ کو شیپ دے دیں گے تو میں ان کے اوپر جو میرے پاس چوب بادام تھے یہ ایڈ کروں گی اور باقی کہ میں نے یہ دیکھیں تھوڑے سے بج گیا تھا جو ڈو تو اس کو میں نے اس طرح پائپنگ بینگ میں ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے 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 سٹیک والے میں نے کہا دو تین بسکٹ بنا لوں اور کشیر راؤنڈ والے ہو گیا دیکھیں اپنے اصاف سے آپ بسکٹ کو کوئی سی بھی شیپ دے سکتے ہیں اتنی مزے کی یہ جو ہے نا اس کی ڈو بنی ہوئی ہے تو ان کو میں نے یوں ون سیونٹی پیج جو ہے نا بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کر دیا بسکٹ کو اور اب ان کو میں چوکلیٹ کے اندر ڈیپ کروں گی کسی کے اوپر میں ناریل کا برادہ لگا لوں گی کسی کے اوپر میں جو ہے نا یہ چوب پیستہ لگا لوں گی اور جو اسٹک والے تھے نا ان کو بھی میں ہلکا سا چوکلیٹ میں ڈیپ کر لوں گی اور جو راؤنڈ والے تھے اس کے پر تھوڑی سی اس طرح سے چوکلیٹ ڈال دیا ہے اور اس طرح کرتے کر راتے جناب ہمارے بہترین سے بیکری سٹائل بسکٹ تیار ہوا آپ کو میں نے ریسپی کیسے لگی مطلب جو میں نے بنائے بسکٹ بنانے کا انداز کیسا لگا اگر میری ویڈیو زیادہ سی بھی اچھی لگی پلیس آنے کو سبسکرائی ویڈیو کو لائر اور زیادہ زیادہ شیئر کر دینا اللہ حافظ موسیقی موسیقی